مسمی ڈائرہ آمانی رحیم سٹوڈنٹس آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا نیا ٹاپک ایفیشنسی تو آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا ہے وہ ایفیشنسی دیکھیں ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی مشین سے ہم نے کوئی کام لینا ہو تو پہلے ہم اس کو انرجی فرام کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مضربہ کارکرٹ کی یا مضربہ ورک جو ہے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو کوئی انرجی نہیں دیں گے وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتا جیسے سب سے پہلے صبح صبح ہم اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے ہم ناشتہ کرتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ انرجی پیدا ہوتی ہے اور اس حاصل ہونے والی انرجی سے جو ہے وہ ہم سارا دل کام کرتے ہیں اسی طرح ہمارا جسم بھی ایک مشین کی طرح ہی ہے کہ جب تک ہمیں انرجی حاصل ہوتی رہتی ہے ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک مشین کو بھی جب ہم نے اس سے ورک حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کو انرجی دیتے ہیں چاہے وہ کسی فارم میں ہو اور پھر اس سے جو ہے وہ ورک حاصل کرتے ہیں وہ دوسری فارم میں اس سے حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم مشین کو دیتے ہیں اور مشین سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس طرح دیکھیں کہ اس سے حاصل کرتا انرجی اور جو ہم نے اس کو انرجی دی ہوتی ہے اس کے تروابیان ایک ریلیشن،کو ہم کہتے ہیں مگر ہمiau$ اس کو اوٹپٹ نہیں بھی اس طرح میکن کو ہم انرجی دیتے ہیں مہنے کے ایک سیاں اے انoting ہمارے پاس انرجی می dareی ایک جو انرجی اصلتی بھی رسول ہی اور ا ایک آپڑپٹ یہی نیٹ دکھت PETER انیاں کے طرح ہم مبینی حاص ولی تو اب ہمارے پاس Input اور Output Input کیا ہے؟ The Energy given to the Machine or given to the System وہ Total Energy جو ہم System کو دیتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ Input کہلاتی ہے اور Output کیا ہے؟ Energy Gained Pilot System جو ہم System سے حاصل کرتے ہیں یا جو کارکنگی ہم اس کی حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ Output اب ان دونوں کے ترمیان جو ریشو ہے وہ ہی Efficiency ہے تو کہ Efficiency کیا بنے گی؟ The ratio between the Output and the Input اور Output کیا ہے؟ Energy Gained by the System and Input کیا ہے؟ Energy Given to the System جو ہم Energy System کو دیتے ہیں یا Machine کو دیتے ہیں تو Efficiency کیا بنے گی؟ Efficiency is equal to Output 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 Over Input Input Output و Output برابر ہو جاتے ہیں تو اس Maximum Efficiency ہوتی ہے 100% Efficiency ہوتی ہے جو کہ پاسیبل نہیں ہے ایسا سسٹم جو 100% Output ہمیں حاصل ہو جائے اس سے اس کو ہم کہتے ہیں Ideal System Ideal System Just Imager تو کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا یہ ہے کہ کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ Maximum Efficiency تک پہنچ رہے ہیں جس میں ہمیں Maximum Output حاصل ہو رہا ہے لیکن ابھی تک بھی کوئی مشین یا کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا جس سے ہماری efficiency 100% ہو جائے یعنی کہ جتنی ہم Input دیں جتنی ہم Energy ایک مشین کو دیں اس طرح وہ ہی Energy استعمال کرتے ہوئے اتنی ہی Output ہمیں حاصل ہو جائے اب دیکھیں جیسے ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں یا ہم نے last topic میں Energy اور Environment پڑھا تھا جو ہم Energy فارم ایک شکل میں دیتے ہیں دوسری Energy فارم ہم اس سے حاصل تو کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ last of Energy ہیٹ زائیہ ہوتی ہے اور اس طرح کاربن ڈائی اکسائیڈ میں حاصل ہوتی ہے تو یہ کیا ہیں یہ last of Energy جو اس کی Output کم کر رہتے ہیں اس طرح سسٹم سے ہم Maximum Output تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ideal Output یعنی کہ 100% efficiency ابھی حاصل نہیں ہو سکتی